یا رب اسألوك التقاق في كل حال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبینا وامامنا محمد وعلى آلی واصحابی اجمائین اما بعد یہ کسی ہمارے باہی نے پوچھا ہے کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے اور برے خوابوں سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے اور کسی باہی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی برا خواب آتا ہے وہ خواب میں کوئی حادثہ دیکھتے ہیں کوئی برا منظر دیکھتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ اسی طرح خواب میں پورا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھئے سنن ترمزی اور دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے برے خوابوں کے متعلق کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے یہ عداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں اور یہ چار کے قریب ایسے عامال ہیں جن کا احتمام فوراں برے خواب کے بعد کرنا چاہیے تو انشاءاللہ وہ خواب نقصان دینی رہتا ہے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے اور اسے بشرت من اللہ کہا جاتا ہے اور ایک خواب شیطان کی داراندازی ہوتی ہے شیطان برے خواب جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے ہوتے سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن شیطان اس میں داراندازی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں برا خواب آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو یہ پہلا کام کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آجاؤ یعنی آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ ثابت ہیں کم از کم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنی کروٹ کو چینج کر لو یعنی جس پہلو پر لیٹے ہو اس کو چینج کر لو دائیں لیٹے ہو تو بائیں ہو جاؤ بائیں لیٹے ہو دائیں ہو جاؤ یا دائیں لیٹے ہو سیدھے ہو جاؤ یعنی اپنی کروٹ کو چینج کر لو تبدیل کر لو یہ تیسرا کام ہے چوتھا کام آپ نے فرمایا کہ یہ خواب برا جو ہے وہ کسی کو نہ بتاؤ یعنی برا خواب اس طرح عام لوگوں کو نہ سناو یہ چار کام کرنے ہیں اور بعض روایات میں پانچویں کا بھی ذکر ہے اور وہ شاید یہ ہے کہ اگر خواب زیادہ خطرناک ہو تو پھر آپ نے فرمایا دو رکت نماز ادا کر لو تو جس شخص کو برا خواب آئے وہ ان چیزوں کا احتمام کرے تو آپ نے فرمایا یہ خواب اس کے لیے نقصان دینی رہتا پھر جس حدیث میں یہ چار چیزوں کا ذکر ہے سب سے پہلے بائیں طرف تین دفعہ تھوکنا ہے نمبر دو نمبر تین اور نمبر چار کسی کو بتانا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب نقصان دینی رہے گا بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے اور جو علماء تعبیر ہیں ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخص کو برے خواب آتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک اس کی روزی حلال نہ ہو نمبر دو وہ جھوٹ بولتا ہو اپنی گفتگو میں اکثر جھوٹ بولتا ہو دروگ گوئی کرتا ہو اور نمبر تین وہ نمازوں کے قریب نہ جاتا ہو نمازوں میں سستی کرتا ہو تو ایسے شخص پر شیطان مسلط رہتا ہے اور ایسے شخص کو شیطان خوابوں میں پریشان کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں اپنی روزی حلال کمائیں اس کی زکاة ادا کریں اپنی زبان جو ہے اس کو چوٹ سے بچائیں نمازوں کا اعتمام کریں اور برا خواب آئے تو ان چیزوں کا اعتمام کریں برا خواب ہر کسی کو آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو نہیں آ سکتا لیکن ان لوگوں کے عام خواب زیادہ تر خواب اچھے ہوتے ہیں اور جو لوگ چھوٹ بولتے ہیں حرام کماتے ہیں نمازوں کے قریب نہیں جاتے ان کے عام خواب جو ہیں وہ برے ہوتے ہیں ڈراؤنے ہوتے ہیں خوفناک ہوتے ہیں تو باراللہ اگر یہ اس طرح کا خواب آتا ہے تو وہ جو شخص دیکھنے والا ہے وہ ان چیزوں کا اعتمام کریں تین دفعہ بائیں طرف تھوک دیں آوز بللہ پڑے اپنے پہلو کو تبدیل کر لے اور کسی کو اس خواب کی خبر نہ دے ہاں اگر کوئی تعبیر جانتا ہو تو ایک جگہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعبیر کا علم ہونا چاہیے کہ یہ خواب کیوں آیا ہے تو کسی معبر یعنی جو تعبیر کر سکتا ہو اس کو یہ خواب بتایا جائے اور عام لوگوں کو نہ بتایا جائے اس کی خبر کسی کو نہ دی جائے تو اس طرح یہ خواب انشاءاللہ ان چیزوں کا اتمام اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے اور اگر زیادہ خوفناک منظر دیکھتا ہے تو دو رکت نماز بھی ادا کر لینی چاہیے اس طرح انشاءاللہ یہ خواب نقصان